نمک کو ڈال میں ڈالوں گے تو ڈال کھاری ہوگی ٹھیک ہے سبجی کھاری ہوگی تو بھئیہ سبجی کو کھاری کرنے کا اپائی کیا ہے کہ نمک ڈالوں کہ میں پوجہ کروں تو وقتی کروں تو نہیں ہوگی نا ایسے ہی میں کون ہوں یہ جاننے کے لیے بھگوان کی پوجہ کام آنے والی نہیں ہے تو پھر بھگوان کی پوجہ کرے کے نہیں ارے بھگوان کی پوجہ اس لیے کری جاتی ہے پربو آپ نے ایک جایت بتایا کہ ہوں لوک میں نات انپم جدایا یہی روپ میرا مجھے آج بھایا مہانند میں نے سویم میں ہی پایا تو جین دھرم میں پوجہ کرنے کا جو کارڑ ہے بھگوان کی وہ یہ کوئی کارڑ نہیں ہے کہ تم بھگوان کچھ لیتے ہو دیتے ہو مجھے سکھی کر دوگے ہے نا تم نے مجھے پیسہ دے دیا تم نے مجھے مکان دے دیا یہ جین دھرم کے بھگوان نہیں ہے اب آپ کا بہت بہت آبار جتاتے ہیں دھنباد جتانا مانے ہوتا دھنباد دینا یہ بھگوان انپم جدایا آپ کے پرتی میرا اہو بھاو نکلتا ہے کہ میں انادی کال سے چورہ سی لاکھ ہونیوں میں جنم مرن کرتے 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 کتنے دکھ پائے ہیں اور مہاں بھاک سے یہ منصر پریائے ملی اور آپ مجھے آپ جیسا سچا دیو مل گیا آپ جیسے سربک بھگوان مل گئے اور آپ نے جو بستو کا سروع بتایا اور اس کا جب میں نے انہو کیا سردان کیا تو مجھے انہوپم آنند آیا اور ایسا آنند آیا کہ اب میں چار گتی چورہ سی لاکھ ہونی سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاؤں گا یہ میرا نرنے ہو گیا اب مجھے مقتی ملے گی اس لیے بھگوان آپ کے پرتی مجھے بہت بہو مان آتا ہے آپ کے پرتی بہت دنباد کا بھاو آتا ہے تو اب میں آپ کا دنباد کیسے کیاپت کروں کیا کروں آپ کے لیے تو بھگوان کہتے ہیں میں تو پرم بیتر آگی ہوں مجھے تو تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن اپن کو تو بھگو مان آئے بنا نہیں رہتا ان کی بھکتی آئے بنا نہیں رہتی تو پھر اپن تو اب ان کے سامنے اوجا کرتے ہیں استون کرتے ہیں استوتی کرتے ہیں بندنا کرتے ہیں ان کے گنوں کا انواد کرتے ہیں بھئی یہ ہی بھکتی ہے لیکن بھگوان کی بھکتی کرنے سے میں کون ہوں یہ نہیں پہچان ہوگی میں کون ہوں یہ پہچانا اس لیے بھکتی ہو رہی ہے اب انتر سمجھ آیا کہ دیادان پوجہ وقتی کرنے سے کچھ نہیں ملتا ہمیں مل گیا ہے کچھ کیا دیادان پوجہ وقتی کرنے سے جیب کو کچھ نہیں ملتا جیب کو مل گیا ہے بھگوان کے نمت سے اس لیے ان کی بھکتی پوجہ نسکتی بندنا کرے بنا اس کو رہا اور یہ تو سرل ہے یہ کوئی بھگوان کے سندر میں اکیلا نہیں ہے لوگ میں بھی ہے جیسے میں کسی مصیبت میں تھا بہت دن سے پریسان چل رہا تھا مان کے چل میرا کوئی کام نہیں بن رہا تھا اور آپ ملے اور آپ کے نمت سے وہ میرا کام بن گیا تو مجھے آپ کے پرتی دنباد کا بھاؤ آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا اور کام اتنا کٹھن تھا کہ میں کئی برسوں سے پریسان ہو رہا یعنی دنباد بھی کس آدھار پہ ہوتا ہے دنباد ایک طرح کا نہیں ہوتا جیسا کام میسا دنباد مان کے چلو میں بیس سال سے فسا ہوا تھا کسی کام میں اور آپ کے دوارہ آپ کے نمت سے وہ بیس سال سے جو کام اٹکا تھا وہ بن گیا تو آپ کے پرتی دنباد کا بھاؤ الگ ٹائم کا آئے گا اور ایک دنباد یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ایک گلاس پانی مانگ آپ نے دے دیا اور میں نے کہا دنباد یہ بھی ہوتا ہے لیکن دونوں دنبادوں میں انتر ہے کہ نہیں ہے نا ہے سمجھ میں آگیا کہ سمجھ سے ابھی بتاؤں مانکے چلو ایک آج بھی پچیس سال سے قرائے پہ رہ رہا ہے اور قرائے کے مکان میں بہت پریسان ہو رہا بچا رہا ہے اور اس کے پاس بیس لاکھ ہیں اور مکان آرہا تیس لاکھ کا اور تم نے اس کو دس لاکھ روپے دے دی کہ جب ہو جا چلتی دی تو وہ جو تمہارے پرتی دنباد سے بھرے گا وہ لگ ہوگا کیونکہ بچارہ پچیس سال سے پریسان دیکھیں تو آپ ان چورہ سی لاکھ یونیوں میں جنمبرن کرتے آ رہے ہیں نگوز سے اتنی لمبی آترہ ہے کہ اس کی آپ تلپنے ہی نہیں کر سکتے اتنے دکھ سادر میں گوتے کھاتے کھاتے آیا ہوں اور یہاں آ کے مہاں واقسے جین کل میں منس پریائے میں جنم مل گیا ٹھیک ہے اور سچے دیو ساست گروہ مل گئے اور سچے دیو ساست گروہ کے نمت سے جو چورہ سی لاکھ یونی کا جنمبرن کا چکر ہے اس کے ناس کرنے کا اپائے سمجھ میں آ گیا نگوز سے پچنے کا مارک مل گیا تو اب جن کے نمت سے وہ رستہ ملا ہے اتنے دکھوں سے چھوٹنے کی جو کنجی ملی ہے اب ان کے پرتی بہو مان آئے گا کہ نہیں آئے بس وہ بہو مان کا نام ہے اسٹتی، اوزن، بھکتی سمجھے ہیں بندنا یہ سب اس دھنوات کے گیاپت کرنے کی طریقہ ہے سمجھے ہیں